یہ جو رفیدین کیا جاتا ہے امام شافعی کا مذہب ہے چونکہ حضور علیہ السلام یا صاحبہ کرام سے ثابت ہے اس لئے امام شافعی کے ماننے والا اگر کوئی رفیدین کرے گا ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں اور اگر ہمارا حنفی امام موجود نہ ہو کسی جگہ شافعی امام ہے اور وہ ہمارے مسائل کی ریایت کرے تو ہم اس کے پیچھے نماز پر لیں نماز جماعت ترک نہیں کریں مثال کے طور پر آم میں دنیا بھر گھومتا ہوں تو شافعی کو دیکھا کہ ان کے ڈاڑی نہیں ہوتی خشکشی ڈاڑی ہوتی ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے کہا کوئی امام شافعی کا قول دکھا دوں کہ اتنی ڈاڑی آپ کے یہاں جائز ہے یہ قبضہ ہے جیسے ہمارے یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کی غالباً روایت کہ وہ اپنی ڈاڑی کو مٹھی میں لے کر جو بال بچتے اسے کٹ لے تو ڈاڑی کو پورا ہونا چاہیے تمام شافعی حضرات کے خشکشی ڈاڑی ہوتی تو ہماری تو شرط نہیں پائی گا یہ محمد پھر امام شافعی کا ماننے والا اگر اثر کی نماز اپنے وقت میں پڑھا ہوگا تو ہم نہیں پڑھیں اس لئے کہ ہماری تو شرط ہی نہیں پائی گا ان کے یہاں ایک مثل سائے پر اثر کا وقت ہو جاتا ہماری یہاں دو مثل سائے چاہیے اور امام شافعی کے نزدی کی بے گرد دو مثل سائے پر شافعی امام نماز پڑھا دے تو ان کی بھی نماز ہو جائے گی ہماری نماز بھی ہو جائے گی اسی طرح جو امام شافعی کے ماننے والے آج مجھے بتائیے یہاں پاکستان تو بہت بڑی کراچی میں کون سی مسجد ہیں شافعی شاہد آپ کو بھی نہیں معلوم ہو پوری کراچی میں دو مسجد ہیں ایک ہے ہماری یہاں جوڑیا بازار میں خجور بازار میں بہت چھوٹی سے ایک مسجد اور ایک یہاں ہے کوکن سوسائٹی ہے جو گلشن بہار وغیرہ جو یہ حال ہیں گلستان وغیرہ اس کے پیچھے جو کوکن سوسائٹی ہے اس میں شافعی امام وہ بھی ہمارے امجدیہ کے پڑے ہوئے ہیں کس زمان میں ہمارے یہاں دارالافتہ میں بھی بیٹھتے تھے مولان محمد اسماعیل صاحب ایک وہ شافعی نازم آباد میں ایک مسجد تھی اس میں مولانا عبدالحمید شافعی امام ان بیچاروں کا انتقال ہوا تو رفیدین کے آڑ میں اہلِ حدیثوں نے اس پہ قبضہ کر لیا وہ مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی چونکہ سب رفیدین کرنے والے وہاں جاتے ہیں وہ اہلِ حدیث گز گئے ہم بھی رفیدین کرتے ہیں وہ چلی تو اب شافعی حضرات کراچی میں کس کے پیشے نماز پڑھیں گے حنفیوں کے پیشے نماز پڑھیں گے بلکہ علماء نے لکھا کہ کوئی آدمی ایسی جگہ جائے مالکی یا حملی جہاں اس کا کوئی مفتی موجود نہ کوئی عالم موجود نہ تو اس پہ ضروری ہے کہ وہ حنفی مذہب پر عمل کرے اور حنفی مذہب کے عالم دین سے فتوال یوں امام شافعی ہماری بحث سے خارج ہے اب آئیے اصل مسئلہ اس پر ہم نے آپ کے دعا سے دو ڈھائی سو صفحے کی کتاب لکھی ہے جتنے مروجہ اعتراضات رفائدین سے متعلق کیے جاتے تھے انہوں سب کا ہم نے جواب دیا اہلِ حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک ان کی عبارتوں کو دیکھا جا جو ہم نے کوٹ کی ہیں اس کتاب کا نام ہم نے رکھا رسولِ خدا کی نماز افکارِ اسلامی اسلام آباد میں ایک تنظیم ہے اس نے اس کو شائع کیا تو ان کے نزدیک رفائدین کرنا کم سے کم واجب کہ اس کے بغیر ان کی نماز جو ہے کسی کی یہاں فاسد ہے اور کسی کی یہاں نماز ہوتی نہیں ہم نے قدیمی رسالہ اسماعیل دہلوی کا جس نے تقویت العیمان لکھی اس کا رسالہ ہمارے پاس موجود ہے آج سے لگ بگ اسیہ سو ورس پہلے کا اس میں اسماعیل دہلوی نے رفائدین پر رسالہ لکھا اور ساتھی یہ بھی لکھ دیا کہ گویا یہ مسئلہ اتنا غیر اہم ہے کہ زبردستی لوگوں کہنا رفائدین کریں کہ ساری زندگی بھی کوئی رفائدین نہیں کرے تو اس پر کوئی گرفت نہیں کوئی شرعن حرج نہیں اگر ساری زندگی رفائدین نہ کریں ان کے امام تو یہ کہتے ہیں مختدی یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم واجب ہوگا اب آئیے اس کی تھوڑی سی تحقیق حضرت امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لئے کہے تو حرم شریف میں اُس زمانے کے بہت بڑے امام تھے امام اوزائی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ امام اوزائی جو ہیں وہ اتنے بڑے امام تھے کہ ان کے شاگر اور ان کا اسکول آپ اتھارڈ جس کو کہہ دیں آپ وہ اگر ترقی کرتا تو اس دور میں پانچ امام ہوتی بدائے چار امام ہونے ایک اتنے بڑے امام یہ دونوں امام آپس میں سلام دعا ہوئی تو پوچھا بتایا میں اوزائی ان سے پوچھا کہا میں ابو حنیفہ ان کا کوفے والے ابو حنیفہ انہوں نے کہا کہنے لگے آپ رفعہ دین کیوں نہیں کرتے جب اتنی حدیثیں موجود ہیں رفعہ دین کی تو آپ رفعہ دین کیوں نہیں کرتے امام صاحب نے پوچھا آپ رفعہ دین کیوں کرتے اب امام اوزائی نے حدیث بیان کی اور حدیث کو انہوں نے شروع کیا امام زہری سے امام زہری کے واسطے سے وہ اپنا آخری راوی لائے حضرت عبداللہ ابن عباس کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو رفعہ دین کرتے ہوئے دیکھا تو میں رفعہ دین کرتا اب انہوں نے کہا آپ اپنی حدیث لائیے جو رفعہ دین نہ کرنے کی امام آزم نے فرمایا میں نے اپنے استاد حضرت حمات سے سنا اور حضرت حمات کے استاد حضرت عبراہیم نخیز جو اپنے زمانے کے بہت بڑے مہدیث بہت بڑے فقیہ تھے جو امام آزم ابو حنیفہ کے دادہ استاد کہا حضرت حمات نے یہ حدیث حضرت عبراہیم نخیز سے سنیتے حضرت ابراہیم نخیص کو روایت کرتے ہیں حضرت اسود اور حضرت القما اور حضرت اسود اور حضرت القما روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے تر فیدین نہیں کرتے اب امام اوزائی کہنے لگے کہ میری حدیث بیان کردہ اور آپ کی حدیث کو میری حدیث پر کیسے ترجی کچھ تو ہونا چاہیے کہ میں نے بھی تو حدیث بیان کی آپ تو ہمارے امام صاحب نے فرمایا تم نے جو حدیث بیان کی حضرت عبداللہ ابن ابباد وہ اس زمانے میں بہت چھوٹے تھے اور وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے آج بھی ہماری یہاں بچوں کا صفوں میں کھڑا رہنا یہ نماز کو مکرو کر دیتا اومن کوئی والی صاحب کے ساتھ بچے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی صف میں کھڑی کر دیتے تو بچے اتنے سمجھدار مسجد میں لائے جائیں اگر ان کو پیچھے صف میں کھڑا کر دیا جائے وہ آرام سے نماز پڑھ لیں ایک تربیت ہوتی ہے بچوں کی بہت اچھی بات وہ بچے جو اپنے باپ کے علاوہ نہیں رہتے تو ایسے بچوں کو نہ لائے جائے ونہ نماز تو مکرو ہو جائی اگر بچہ کھڑا